بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلی مولا رسول کریم بہت شم سابین حضرات ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دشمن صحابہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ میری دعا ہے خالقی کائنات جلل جلالہ ہم سب کو اہلِ بیتِ اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اور عقیدت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو آپ کی نسبت کی وجہ سے وہ بلند مقام دیا ہے کہ ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیتِ اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی عقیدت رکھے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں من علامت الیمان حب الانسار ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسار سے محبت کی جائے صحابہ اکرام علیہ مردوان دو طبقات میں تقسیم مہاجرین اور انسار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کی محبت ایمان کی علامت ہے ومن علامت نفاق بغض الانسار اور انسار سے بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے ان کے ساتھ محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیت نابسن قرار دیا اور اس کو نفاق کی علامت قرار دیا صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبغض الانسار رجلویں يؤمنوا باللہ والیوم الاخر جس کا اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ بندہ انسار سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ تعاون کیا اور مدینہ شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو اجاگر کر رہے تھے کہ قریش کے جو افراد میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے ہیں مہاجرین ہیں ان کا عزت و مرتبہ تو سب کے سامنے ہے کہ وہ میری قوم سے تعلق رکھتے ہیں انسار کو بھی کم نہ سمجھا جائے ان کو میری صحبت نے اور میری نسبت نے اتنا عظیم کر دیا ہے کہ ان کی محبت ایمان کی پہچان ہے اور جو آدمی ان سے بوز رکھے گا اس کو ایمان میسر نہیں ہوگا بخاری مسلم دونوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا لا تصبو اصحابی میرے کسی صحابی کو بھی گالی مت دو خواب انسار میں سے ہو خواب مہاجرین میں سے ہو کسی قوم کسی نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے میری صحابیت کے لئے منتخب کر لیا تم اسے گالی نہ دو فواللذی نفسی بھیادی ہی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے لو انفقا احدکم مثلا احد زہبا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہار جتنا سونا خرچ کرے ما بالاغا مد احدہم بلا نصیفہ وہ ان کے چلو بھر صدقے تک بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر ان کے عمل کو پسند کیا ہے اور اتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عامال کو عروج عطا فرمایا ہے کہ جس کو میری صحابیت کا شرف حاصل ہے اس کا معمولی شاہ صدقہ بھی احد پہاڑ سے بڑے صدقے کا ثواب رکھتا ہے اس واسطے کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت حاصل ہو چکی ہے جانع تربزی میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو لا تتخیزوهم غردن بادی انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناو فمن احبہم فبحبی احبہم جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی ومن اب غدہم فبنغدی اب غدہم اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کراد دیا اور ان کے ساتھ بغض اور دشمنی کو اپنے ساتھ بغض اور دشمنی کراد دیا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ مقام و مرتبہ بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے لئے تمام کے تمام محبوب ہیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دشمنی یا عداوت کا خیال تک بھی ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہونا چاہیے آج ایک سازش کے تحت کچھ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے خلاف لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو ویسے ہی پورا تم قائصہ ہے جو مغزے صحابہ کی وجہ سے مردود ہے لیکن آل سنت کے اندر کچھ لوگوں نے اس طرح کی ہوا جو اہل تشیعوں سے متاثر ہے پیدا کرنی شروع کر دی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط خیال اور غلط باتیں کرنا شروع کر دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو وحج کی کتابت پر معمول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جن کے فضائل بیان کیے اور پھر ان تمام احادیث کے اندر جتنی فضیلتیں دیگر صحابہ کی ہیں جتنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں ان کی محبت ایمان کی نشانی ہے ان سے بغض منافقت کی علامت ہے جو ان سے محبت کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھ رہا ہے آل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے تمام صحابہ عدول ہیں ان میں سے کسی کی طرف بھی کسی خیانت کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے کے سارے محبوب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ان کی محبت کو لازمی قرار دے دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک تفصیلی خطاب میں ان تمام باتوں کی حکمت بیان کی فرما ان اللہ حختارانی اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کیا یعنی صحابہ اکرم علیہ مردوان کے ساتھ پیار کیوں ضروری ہے فرما ان اللہ حختارانی اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کیا وختارانی اصحابہ اور میرے لیے صحابہ کو پسند کیا جتنے صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں یہ سارے اللہ کا انتخاب ہے خالق کائنات نے روز عزل سے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا اب جو ان سے دشمنی لگتا ہے ان سے اداوت کرتا ہے ان سے اپنے دل میں حسد یا بغض لگتا ہے تو وہ خالق کائنات کے انتخاب کو ریجٹ کر رہا ہے اللہ تبارک وطالع کی پسند کو ناپسند میں بدل رہا ہے کہ خالق کائنات نے تو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابیت کے لیے پسند کیا تھا اور اس بندے کے بیار پر وہ پورے نہیں اتر رہے تو یہ کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے اللہ تبارک وطالع کے فیصلے کے خلاف تو اس واسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عام انسان صحابہ کے بارے میں جس وقت بولتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے حساس مقام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ سارے لوگ یہ دورہ انتخاب ہے اللہ تعالی نے بھی ان پسند کیا میں نے بھی ان پسند کیا اب کوئی تیسرا ان کے خلاف جب بات کرتا ہے تو وہ ہمارے دونوں کے انتخاب کے خلاف بات کر رہا ہے اللہ تبارک وطالع نے انہیں اس حیثیت میں سمجھا کہ وہ میرے پاس بیٹھ سکے اور میرے جلیس اور صحابہ بھی کہلا سکے میں نے بھی ان کو پسند کر لیا اب کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ہم جنہیں پسند کر لیں وہ ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں اور میں اس واسے کسی کے لئے صحابہ کے بارے میں مغض رکھنا چاہز نہیں ہے اگر ایماندار ہے تو اسے اس انتخاب کو حتمی اور یقینی تسلیم کرنا پڑے گا جو خالق کائنات کا انتخاب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کیا اور میرے لیے خالق کائنات نے اصحاب کو پسند کیا ان میں سے کچھ کو اللہ نے میرا بھائی بنایا کچھ کو اللہ تبارک و تعالی نے میرا اصحاب بنایا اور کچھ کو خالق کائنات نے میرے لیے سسر بنایا فرمایا یہ ان اصحاب میں سے آگے ان لوگوں کے میرے ساتھ تعلقات ہیں وَسَيَّجِيُّ وَقَوْمُنْ بَادَهُمْ ایک قوم بعد میں آئے گی يَعِبُونَهُمْ جو صحابہ کے عیب نکالے گی اور صحابہ کے طرف قیوب کی نسبت کرے گی وَيُبْغِدُونَهُمْ اور صحابہ سے وہ بمز رکھے گی صحابہ سے اپنی عداوت کا اظہار کرے گی فَلَا تُوَاکِلُوْهُمْ تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ وَلَا تُوْشَارِبُوْهُمْ ان کے ساتھ پانی نہ پیو وَلَا تُناکِهُوهُمْ ان کے ساتھ شادیاں نہ کرو وَلَا تُسَلُوْمْ ان کے ساتھ نماز نہ پڑو وَلَا تُسَلُوْي خَلْفَهُمْ ان کے پیچھے نماز نہ پڑو ان کی اقتدام نماز نہ پڑو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں اس خطرے کو پہلے محسوس کر لیا تھا اور یہ ایسی قوم ایک پیدا ہونے والی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو جان لیا تھا اور صحابہ اکرام کی وساطت سے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ تم اس سلسلے میں حساس رہو یہ لوگ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف عیوب کی نسبت کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ محبت و اخوت و اقیرت کا کوئی تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے ابن عجر نے زواجر میں اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ساتھ ذکر کیا ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکو جس وقت میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو ان کی فضیلت تو بیان کرو لیکن کسی عیب کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف صحابیت دیا ہے تمہیں پتا نہیں کہ وہ کیسے حالات میں سے گزر کے اسلام کے رخوالے بنے اور انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کر کے دین تمہاری طرف پہنچایا ہے ان کے ان حالات کو تم چونکہ دیکھ نہیں رہے تمہیں یہ نہیں پتا کہ کن حالات میں وہ گزرتے ہوئے ان سے یہ اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں اس بات سے فرمایا تم ان کے بارے میں شاہد یا قاضی نہیں بن سکتے کہ تم ان کے بارے میں اپنے طرف سے فیصلے کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عدالت دی ہے اور فضیلت دی ہے اس فضیلت کو ماننا باد والوں کے لئے ضروری ہے سیدنا ابن حجر اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں سے یہ بعض اصلاف علماء سے مروی ہے جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس سلسلہ میں انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سبق یا ابا بکر فقد کفر اے ابو بکر جس نے آپ کو گالی دی اس نے کفر کیا اور اس نے اسلام سے دوری کی بات کی اور دوسری حدیث شریف اس سے استدلال کرتے ہوئے ان مفسرین نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے آپ نے فرما من قال لعخیہ یا کافر فقد با ابحا احدہما جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو وہ کفر دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹا اگر جس کو کافر کہا گیا وہ حقیقی طور پر باقی کافر ہے تو پھر تو کفر وہیں اسی پر منطبق ہو گیا اور اگر جس کو کافر کہا گیا وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والے کی طرف کفر واپس لوٹ کے آ جائے گا تب ایک شخص جو سیدنا مبکہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا انکار کر رہا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا انکار کر رہا ہے ان کی طرف کفر کی نسبت کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ تو مقام کفر نہیں وہاں تو کفر نہیں جا سکتا تو اب یہ کفر لوٹ کے قائل کی طرف واپس آ جائے گا اس واسطے انہیں سلاف نے کہا کہ جو لوگ شیخین کو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں اب اس حدیث شریف کے مطابق صحابہ تو کفر کے مستق نہیں تو یہ کفر قائل کی طرف نوٹ کے واپس آ جائے گا اس واسطے انہوں نے کہا جو ہن حضرات کو گالیاں دیتا ہے اس کا گالی دینے کا یہ عمل یہ کفر کا عمل ہے اس واسطے کہ جس کی طرف گالی منصوب کی گئی وہ اس گالی کے مستق نہیں ہیں نہ ہی ان میں کفر کی کسی طرح کی کوئی علامت اور کوئی خیال تک بھی ان کے بارے میں کرنا یہ درست نہیں ہے تو قائل خود اس کفر کی اندر گرفتار ہو جائے گا اگر اس سے پہلے کافر نہیں تھا تو اس قول کی وجہ سے جب کفر واپس اس کی طرف نوٹے گا تو پھر اس کی حیثیت کفر والی بن جائے گی اس سلسلہ میں قرآن مجید قرآن رشید کی متعدد آیات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْهُمْ وہ لوگ جو سبقت لے گئے اور آگے نکل گئے ایمان لانے میں کون محاجرین اور انصار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ اور جو ان کے تابع ہوئے انصار محاجرین اور ان کے پیروکار ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْهُ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے تو سالکِ کائنات جللہ جلالہو نے ان سب کے بارے میں اپنی رضا بندی کا اظہار کیا اب یہاں پر سنی بات یہ ہے کہ جو شخص ان کو گالی دیتا ہے ان میں سے کسی ایک کو گالی دیتا ہے تو اس نے کیا کیا فقط بارز اللہ بالمحارباتیں اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے کیونکہ اللہ نے جن کے ساتھ رضا بندی کا اعلان کیا یہ ان کے خلاف جب جنگ کا اعلان کر رہا ہے تو یہ بندہ بالواسطہ اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہے اس نے تو یہ اعلان کیا کہ میں سارے سعبا سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ سعبا کو گالی دیتا ہے تو پھر خالقِ کائنات کی رضا کے برقس یہ بات کر رہا ہے تو اس واسطے فقط بارہ صلی اللہ بالمحاربات اس نے صحابہ کو گالی دے کے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کا چیلنگ کر دیا کہ جن سے تو راضی ہے میں ان سے راضی نہیں ہوں جن کو تو صحیح سمجھتا ہے میں اس کو صحیح نہیں سکتا ان کو نہیں سمجھتا تو اس طرح اس کا یہ قون یہ معمولی بات نہیں ہے صدب صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو اور اس کی رضا کو مسترد کر کے اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے ایسے ہی جس وقت کوئی بندہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے طرف کسی عیب کی نسبت کرتا ہے تو اس عیب کی وجہ سے بھی اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں بولتے ہوئے اسے پوری احتیاط کے ساتھ بولنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے بارے میں اپنی رضا مندی کا اعلان کر چکا ہے پھر ہم جب غور کرتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوانی وہ ذرائع ہیں جن کی وجہ سے دین ہمارے تک پہنچا ہے اگر صحابہ قرآن مجید کو محفوظ نہ کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کو محفوظ نہ کرتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا اب جن جڑوں سے دین ہم تک پہنچا ہے ان جڑوں کو ہی کاٹ دیا جائے تو پھر دین باقی کس چیز کا نام رہ جائے گا جن لوگوں نے قرآن جمع کیا اگر ان لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں تو ماذا اللہ پھر قرآن کس طرح صحیح ہوگا جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہار شریعت کو محفوظ کیا اگر وہی دین سے مخلص نہیں تھے تو پھر شریعت کو سچا کس طرح کہا جا سکتا ہے تو پورے اسلام پر عدم اعتماد ہو جائے گا اور اسلام کی کوئی چیز پیچھے نہیں بچے گی اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان پر عدم اعتماد کیا گیا تو صحابہ اکرام سے اس واسطے ہرگز بغض رکھنا دشمنی رکھنا اور ان پر تنقید کرنا یہ جائز نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے اسلام کے سارے وسائل جن کی وزریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے ان سب پر تنقید ہو جائے گی جس کی وجہ سے اسلام کی حقانیت ماذا اللہ مشکوک ہو جائے گی اسلام کو اسلام تب مانا جا سکتا ہے جب صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عدالت کو تسلیم کیا جائے کہ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی کے روب سے مروب ہونے کے جس طرح قرآن سنا تھا اسی طرح ہی آگے جمع کر دیا ہے اور اسی طرح ہی آگے سنا دیا ہے آگے پہنچا دیا ہے اگر ان میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ماذا اللہ کال کیا جائے تو پھر قرآن مجید کی حقانیت بھی مشکوک ہو جائے گی کیونکہ جو راوی ہے قرآن مجید کے قرآن مجید سنبھالنے والے ہیں محفوظ کرنے والے ہیں اگر وہاں کسی قسم پر جائے گا قرآن مجید ہر قسم کے شخص پاک ہے اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے تو اس طب کو اسی طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس قرآن کے ناقل ہیں اور اس قرآن کے ہم تک پہنچنے کی ذریعہ ہے انہیں ہر عیب سے پاک مانا جائے اور ان کی عدالت کو بالخصوص تسلیم کرتے ہوئے ان کے ایمان کو تسلیم کیا جائے اور ان کے بارے میں کسی طرح کے بغز کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ بغز کا خیال تک بھی دین میں نہ رکھا جائے ابو ایوب سختیانی کہتے ہیں من احبہ ابا بکر فقد اکامہ منارد دین جس بندے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کا مینار کھڑا کر دیا ومن احبہ عمر فقد اوزہ السبیل جس نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے راستے کو روشن کر دیا ومن احبہ عثمانہ فقد استنارہ بن نور اللہ جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ہے اس نے اللہ کے نور سے روشنی حاصل کر لی ہے ومن احبہ علیان فقد استمسکہ بن عروت الہس کا جس نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ہے اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ پاڑا لیا ہے یعنی زندگی کا سفر تیہ کرنے میں ہر طرف اندھیرے ہی دیرے تھے یہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وارث بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منارہ نور ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہوں کو روشن کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آنکھوں میں نور کا سرمہ ڈالتی ہے اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے اس کی وجہ سے بندہ سرات مستقیم پہ مضبوط سہارے کے ساتھ چلتا جاتا ہے تو اس طرح ان تمام حضرات کی محبت ہمارے لئے ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشارت فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تجھ پر میری سنت لازم ہے اور میلے خلفاء کی سنت لازم ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خلفاء کا مقام و مرتبہ کتنا محبوب تھا اور انہیں ان عیوب سے پاک سمجھنے کو کس قدر ضروری قرار دے رہے تھے جس بندے کا اپنا عقیدہ مازلہ سینہ ہو یا جس کی عمل میں کوئی کمی ہو اس کی طریقے کو امت کے لیے میعار سرکار کس طرح دے سکتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان خلفاء کی طرف متوجہ کیا فرمایا تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ میرے خلفاء کے کردار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا دین ایمان یا ان کا تقوی و پریزگاری عدالت اور امانت میں کوئی فرق آئے یہ سارے کے سارے بلکہ جمیر صحابہ عدول ہیں اور اپنے ان میں سے بالخصوص اپنے خلفاء راشدین کو اتنا بلند مقام دیا فرمایا تم پر بعد میں آنے والوں اور دیگر صحابہ اور تابین ان کی سنت کو ماننا بھی یوں لازم ہے جس طرح میری سنت کو ماننا لازم ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر بھی پوری امت کو صحابہ کی محبت کا درست دیا اور بیجر سے بچایا اس واسطے کے جس کے ساتھ عداوت ہو اس کے طریقے کو کون اپنا سکتا ہے اس کی بات سننے کو جی نہیں چاہتا تو صحابہ کے بارے میں سرکار فرمارے ان کی عداوں پر عمل کرو تو مطلب یہ تھا ان سے پیار کرو اور ان کی دشمنی سے بچو اس واسطے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں میری عداوں سے خدا پیار کرتا ہے تو اس واسطے تم ان سے پیار کرو گے تو تمہاری عداوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی پیار فرمائے گا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو ہمیشہ امت نے پیش نظر رکھا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان سے والحانہ عقیدت محبت کا اظہار کیا جاتا رہا اور اسی محبت میں امت کی یہ ساری صدیاں گزری ہیں ایک مخصوص طبقہ آل تشیعوں کا ان کو شروع سے اس بدبختی کا حصہ ملا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشینوں کو سرکار کے پاس بیٹھنے والوں کو انہوں نے عیب کی طرف منصوب کیا اور حکارت کی نظر سے دیکھا حالانکہ خالق کائنات کی عرش سے بار بار انہیں سلام آتے رہے اور صحابہ کے نام اللہ تبارک و تعالی نے آیات کا نزول فرمایا صحابہ کو آیات کا موضوع بنایا اللہ تبارک و تعالی جو دلوں کے راز جانتا ہے فرما ان اللہ اللہ ینظر الہ سوارکم ولیکن ینظر الہ قروبکم اللہ صورتے نہیں دیکھتا دل دیکھتا ہے جو دل دیکھنے والا ہے اس نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کا ظاہر باطن سب کچھ شریعت کے مطابق ہے اور کسی میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں اور کوئی کمی نہیں اور جو بعد والے نبینا لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اور دین کا کوئی حصہ نہیں دیا وہ صحابہ کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں رب عرش عظیم نے ان کے باطن کو بھی اتنا صاف قرار دے دیا اور زہر کو بھی اتنا صاف قرار دے دیا کہ خالق کائلات نے ان سے ہمیشہ کے لئے اپنی رضا مندی کا اعلان کر دیا اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اعلان کیا کہ اب آج کے بعد ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں دے سکتا یہ اتنے عظیم لوگ ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے جنت کو خرید لیا ہے یہ جنت کے وارث بن گئے ہیں اب ان کی عامال اتنے عظیم ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل ان کا ان کو نقصان نہیں دے گا یہ اس اعتماد پر آپ نے کہا کہ ان کے عامال پر جو میری نظر ہے جو ان کی پوری حیات میں ہوں گے ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قابلِ گریفت ہو کیا جا سکے تو یہ وہ صداقتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس جماعت کو عطا فرمائی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تعبین کے اعتماع میں بیٹھے تھے فرمانے لگے تم جب بھی صحابہ کا ذکر کرو تو خیر سے ذکر کرو صحابہ کے بارے میں زبان جب چلاو تو بڑی احتیاس سے ان کا ذکر کرو فضائل بیان کرو انہوں نے جو صدق چھوڑے ہیں اس سے حسنی حاصل کرو ابن عمر نے فرمایا فَلَمَنَا مُعَحَدِهِنْ سَعَتًا خَيْرٌ مِّنْ عَمَالِ عَحَدِكُمْ عُمُرَهُ یہ بات وہ تعبین سے کر رہے تھے تعبین خود خیر القرون میں ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرآنی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سب سے بہتر میری صدی ہے میری سنگت ہے جو اس وقت کے لوگ ہیں پھر ان کے ساتھ جو ملنے والے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں ان تین زمانوں کی بہتری کا آپ نے اعلان فرمایا اب عبداللہ بن عمر ان تعبین سے بات کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی بندے کا ایک لمعہ کے لیے سو جانا اے تعبین تمہاری عمر بار کی نیکیوں سے افضل ہے لَمَنَعَمُ عَحَدِهِمْ سَعَتًا خَيْرُمْ مِنْ عَمَالِ عَحَدِكُمْ عَمُرَهُ تم میں سے کوئی بندہ پوری زندگی عمل کرتا رہے اس کو اتنی نیکی نہیں ملے گی جتنی صحابی کو نیند کے ایک لمحے میں نیکی مل جائے گی اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے جو جان نشاری کا جذبہ تھا جس کو اللہ نے پسند کیا اس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیدہ رکھنا چاہیے انہوں نے فرمایا تم حضرت سیدنا حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکا محسوس کرتے ہو کہنے لگے خدا کی قسم وہ گھوڑا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہوا اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا میں تو اس غبار سے بھی افضل سمجھتا ہوں تو جن لوگوں کے قدم خاک میں آلودہ ہوتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مصروف رہے ان سے بعد والا کون فضیلت پا سکتا ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد میں جانور گیا ہم اس جانور کو بھی اتنا سمجھتے ہیں تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حضر میں جنگ و امن میں ہر لمحہ ساتھ دیا اسلام کے لئے پوری وفاداری کے ساتھ کام کیا اس واسطے ان کی فضیلت اتنی ہے کہ ہم لوگ اس کی وسطوں کا تصور تصور بھی رہیں کر سکتے شیخین کی محبت صحابہ اکرم علیہ مردوان کا پیار امت مسلمہ میں ہمیشہ جلوہ گر رہا اور اس سلسلہ میں ایسے بازے آثار بھی موجود ہے جن لوگوں نے نفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جزوی طور پر آزاد بھی دیا اور خالق کائنات جل اللہ جلالہ نے انہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا فرما دیا تاریخ حلب میں یہ لکھا ہے کہ ابن منیر نامی ایک رافزی تھا وہ اکثر سب شیخین کرتا تھا صحابہ اکرم علیہ مردوان کو گاریاں دیتا تھا حلب کے نوجوان کہتے ہیں جب ہم نے یہ سنا کہ وہ مر گیا ہے ہم بڑے حسوے اور یہ بات ہم نے سن رکھی تھی کہ جو بھی سیدنا مبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں خنزیر بنا دیتا ہے اور اس کو مسخ کر دیتا ہے ہمیں یہ بات سنی تھی اور ہمیں علیہ السلام میں تجسس تھا کہ ابن منیر بہت بڑا غالی راضی تھا وہ مر گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اس کو قبر میں خنزیر بنا دیا ہوگا تو یہ کہتے ہیں ہم سب نے اس بات کو تیہ کیا کہ جو بھی ہوتا ہے ہم رات کو ہم اس کی قبر کھو دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کی صورتحال کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کی قبر پہ پہنچیں قبر کو جب ہم نے اکھارا فَوَدَدُوا سُورَتَهُ سُورَتَ خِنزیر تو سب نے دیکھا کہ وہ خنزیر بن چکا تھا اس کی صورت خنزیر جیسی ہو گئی تھی وَوَجَهُ مُنْحَرِفُ الْاَنْ جِهَاتِ الْقِبْلَةِ الْاَجِهَاتِ قُخْرَةِ اور قبر میں جب دفن کیا گیا تھا تو اس کا مو قبلہ کی طرف کیا گیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو قبر سے بہر نکالا جب قبر کی دیوار تک لے آئے تاکہ سارے لوگ دور والے بھی اس کو دیکھ لیں تو پھر سب کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ہم پہ بھی کوئی ایسے عذاب مسلط نہ ہو جائے تو فَأَحْرَكُوْهُ بِالْنَّارِ اُنْاِنْ اس کو وہیں آگ لگا دی وَآَادُوْهُ فِي قَبْرِهِ اور اس کی ہڈیاں پھر قبر میں ڈال دی اور اس پہ مٹی ڈال دی تو یہ تاریخ حلب میں اس غالی رفضی کا منظر موجود ہے جو سب شیخین کرتا تھا اور اس بارے میں امت میں گوائیاں موجود تھی کہ وہ بندہ قبر میں خنزیر بن جاتا ہے تو حلب کے لوگوں نے واقعی اس بات کا مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صورت خنزیر والی بنا دی تھی ایسے ہی ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک شخص شام میں وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ اہل تشیعوں کی ایک عبادت کی جگہ تھی جس کو قبط العباس کہا جاتا تھا وہ سارے وہاں پہ محرم کی ایک تاریخ کو اکٹھے اجتماع کر رہے تھے یہ دروازے پہ بیٹھا تھا جس وقت اجتماع ختم ہوا تو اس نے دروازے پہ ایک بھیگ کی مانگنے اقبالے کی طرح بیٹھا تھا سائل بن کے تو اس نے یہ کہا اریدو فی محبت ابی بکر صدیق شیعہ اے لوگو ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے لیے مجھے ایک دینار دے دو وہ تمام اجتماع اہلِ تشیعہ کا تھا یہ دروازے پہ بیٹھا کہتا ہے کہ رضاِ صدیق کے لیے میرے ساتھ تعاون کر دو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے لیے میرے ساتھ تعاون کرو جب اس نے یہ الفاظ بولے تو باقی لوگ گزرتے رہے ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم یہیں بیٹھو میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں جب سارا اجتماع ختم ہو گیا تو وہ شخص اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا جب گھر پہنچا تو یہ کہتا ہے خود راوی ادخلانی اددار اس نے مجھے اپنے گھر داخل کیا واغلق الباب اور اس نے دروازہ بند کر دیا وَسَلَّتَ عَلَيَّ عَبْدَيْن اور اس نے دو آدمی مجھ پہ چھوڑ دیئے فَقَتَفَانِي وَأُجَانِ دَرْبَن انہوں نے مجھ پہ بڑا تشدد کیا ثُمَّ عَمَارَهُمَا بِقَتِلْ لِسَانِي تو جب انہوں نے پوری طرح مجھے ادمویا کر دیا تو پھر اس بندے نے کہا کہ اس کی زبان کٹو جس زبان کے ساتھ اس نے صدیق اکبر کی محبت کا اعلان کیا تھا یعنی اس نے پتا نہیں کہ اجتماع ان لوگوں کا ہو رہا ہے اور یہ دروازے بھی بیٹھا کہتا ہے کہ صدیق کی محبت میں مجھے کچھ دے جاؤ تو اس کی زبان کٹ دو راوی کہتے ہیں انہوں نے میری زبان کو کچھ دیا اور پھر مجھے وہ دور چھوڑ آئے تو کہتے ہیں کہ جب میری زبان کٹ گئی فَخْرَلْتُ مِنْ اِنْدِهِ الٰلْحُجْرَةِ الشَّرِیفَا النَّبَوِيَّ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی طرف گیا مدینہ شریف میں وَآنَا عَبْكِ مِنْ شِدَّةِ الْمَجْے اور میں شدید درد کی وجہ سے رو رہا تھا وَقُلْتُ فِي نَفْسِ اور میں نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن اپنے دل سے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَتْ تَعْلَوْمَا أَسْحَابَنِ فِي مَحَبَّةِ عَبِي مَقْرٍ آپ جانتے ہی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت میں مجھے کیا نتائی دیکھنے پڑے اور مجھے کیا سزا ملی ہے آپ اس بات سے واقف ہیں یہ واقعہ جو پہلا تھا وہ حلب کا تھا لیکن یہ مدینہ شریف کا ہے یعنی مدینہ شریف میں قبعہ عباسیہ پر ان لوگوں کا اجدماع تھا اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے ان سے انہوں نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت میں مجھے عطا کر دو اور مدینہ شریف میں اس رافضی نے گھر لے جا کر ان کی زبان کاٹ دی کہ وہاں سے نکلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہتے ہیں میں نے زبان سے یہ نہیں کہا لیکن عقیدہ میرا یہ تھا کہ میرے محبوب دل کی بات بھی جانتے ہیں تو دل میں میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تالہ و ما اصابانی فی محبت ابی مکر آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت میں مجھے کیا تکلیف ہوئی ہے یہ آپ سے اوجل نہیں ہے لہذا آپ میری مدد فرمائیں مجھے ان لوگوں نے کتنی تکلیف دی ہے اور میری زبان ہی کاٹ دی ہے اگر یہ تمہارے سچے دوست ہیں صدیق اکبر تمہارے محبوب ہیں اور سچے دوست ہیں تو پھر آپ سے کیا بہید ہے آپ میری زبان کو صحیح کر دیں انہوں نے میری زبان کاٹ دی ہے اور اب مجھ سے بولا نہیں جاتا میں زبان سے تو بولی نہیں سکتا تھا میں دل سے بول رہا تھا کتنا پاکیزہ عقیدہ تھا انہ سلاف کا کہ جو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو دل کے خیال بھی جانتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں لہٰذا کہتے ہیں میری زبان ان دشمنوں نے کاٹ دی ہے تو آپ میری زبان کو صحیح فرما دیں کہتے ہیں بِت تو فی الحجرہ تے میں حجرہ مبارکہ میں سو گیا اور مجھے شدید درد ہو رہا تھا فَأَخَذَتْنِي بِت تو میں نے رات بسر کی فَأَخَذَتْنِي سِنَةٌ مِّن النوم مجھے نیند آگئی فَرَعِتْو فِي مَنَامِي میں نے اپنے خواب میں دیکھا اَنَّا لِسَانِيَا قَدْ عَادَ الْحَالِي کہ میری زبان پہلے کی طرح ہو گئی ہے یعنی جتنی زبان کٹی ہوئی تھی وہ کٹی ہوئی زبان پھر ساتھ لگ گئی ہے یہ سارا منظر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زبان بالکل درست ہو چکی ہے وہ زبان مکمل ہے جس طرح پہلے تھی اسی طرح یہ خواب میں میں نے محسوس کر لیا فَسْتَهْ قَزْتُو مُجھے جَاگَ آگئی فَوَجَتْو فِي فَمِي سَحِحًا میں نے دیکھا کہ موہ میں بالکل وہی زبان برقرار ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو میں نے استغاثہ پیش کیا محبتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میری زبان جڑ سے کٹ دی گئی تھی لیکن جب میں نے یہ دل سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں یہ آپ کے سچے دوست ہیں تو آپ میری زبان کو صحیح کر دیں میں سو گیا مجھے محسوس ہوا کہ میری زبان صحیح ہو گئی ہے اور بیدار ہوا تو میں نے اپنے موں میں اپنی زبان کو بالکل صحیح پا لیا کہتے ہیں فَسْتَتُو مَحَبَّةً فِي عَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے میرے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مزید بڑھ گئی کہ کتنے سچے دوست ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میری زبان کٹ گئی تھی اور پتہ نہیں انہوں نے کہاں پھینک دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بد و بس کیا ہے کہ یہ زبان پھر بالکل صحیح ہو گئی ہے ابن حجر نے اپنی کتاب از زواجر کی دوسری جلد میں اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے کہ جس وقت دوسرا سال آیا تو یہ شخص پھر اسی دن جب وہ رافضیوں کا اجتماع ہوتا تھا وہی اجتماعہ پہ پہنچ گیا اور اسی دروازے پہ بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے کہا اریدو فی محبت ابی بکر السدیق دینارن سدیق اکبر کے نام کا ایک دینار دے جاؤ سدیق اکبر کے نام پر ایک دینار دے جاؤ یہ آوازیں لگا رہا تھا پھر لوگ نکلے ہیں تو کہتا ہے یہ راوی کہتے ہیں تو حاضرین میں سے ایک نوجوان میری طرف بڑھا اور اس نے مجھے کہا اجلس حتی نف روگا آپ بیٹھیں یہاں تک کہ ہم فارغ ہو جائیں تو فجلستو میں بیٹھ گیا لما فارغو جس وقت وہ فارغ ہوئے تو وہ جوان میری طرف آیا آخذہ بھیدی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسی گھر مجھے لے گیا جس گھر مجھے وہ پہلے لے گئے تھے میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی گھر ہے فاد خالانی اس نے مجھے گھر میں داخل کیا ووضعہ بینہ یدیہ تامن لیکن اب اس کا رویہ مجھ سے مختلف تھا اس نے میرے سامنے کھانا رکھا فلمہ فرغنا جس وقت ہم فارغ ہوئے کام الشاب وہ نوجوان کھڑا ہو گیا وفاتہ بابن علا بیتن فیدہ رہی اس نے گھر کے اندر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور جب دروازہ کھولتا ہے جالہ یب کی اس نے رونا شروع کر دیا جس وقت روتا ہے فکم تو میں کھڑا ہوا لے انصرہ کہ دیکھوں ما صواب بھکائے ہی کہ یہ روتا کیوں ہے فرائی تو فیل بیت قرادن مربوطہ میں نے اس کمرے میں ایک بندر دیکھا جس کو رسی سے بانا گیا تھا فسالتہو انکسہ تہی میں نے کہا کہ یہ بندر تم نے اندر کیوں بانا ہوا ہے میں نے جو سوال کرتا گیا اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا اس نے مزید زور سے رونا شروع کر دیا میں نے باللہ سے اس کو چھپ کر آیا کہ تم بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے کیوں اتنا زیادہ روتے ہو تو اس نے کہا قلت باللہ اخبرنی انحالے کا خدا رہا مجھے اپنا حال بتاؤ تم کیوں روتے ہو اور یہ بندر تم نے گھر اتنے کمروں کے اندر پردے میں کیوں باندھ رکھا ہے فقالا انحلفت لی اللہ تخبراہ دم من اہل المدینہ تھی اخبرتو کا اگر تم مجھے قسم دو کہ تم مدینہ شریف کے لوگوں میں سے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے تو میں تو آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کسی کیا ہوا ہے تو میں نے قسم دی کہ آپ مجھے بتائیں میں اس وقت جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کروں گا تو اس نے کہا اِلَمْ اَنَّهُ عَتَانَ عَامَ اَوَّلْ رَجُلٌ پچھلے سال ایک آدمی اسی اعتماع میں آیا تھا وَطَالَبَا فِي مَحَبَّتِ عِبِي بَكْرٍ دِينارًا اس نے محبتِ بِكْر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کے ایک دینار مانگا تھا میرے باپ نے اس کو بٹھا دیا تھا جب فارح ہوا تو میرا باپ اس کو اسی گھر میں لے آیا یہاں پہ دو آدمی اس بندے پہ تشدد کرتے رہے اور پھر میرے باپ نے حکم دیا کہ اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے وہ آدمی پچھلے سال اس کو ہم نے گرفتار کیا اس کو مارا پیٹا پھر اس کی زبان کاٹ دی اور اس طرح پھر اس کو چھوڑ دیا وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ خَبْرًا اس کے بعد ہمیں اس بندے کی کوئی خبر نہیں ہے لَمَّا كَانَ مِنَ الْلَيْلِ جب اس کے بعد پہلی رات آئی نمنا ہم سو گئے تو کیا ہوا سارا خوابی سرختاً عظیمتاً میرے باپ کی چیخیں نکل گئیں استعقض نا من شدت سرخت ہی اس کی چیخوں کی وجہ سے ہم سارے بیدار ہو گئے فَوَجَدْنَاهُ قَدْ مَسَخَهُ اللَّهُ قِرَدَا ہم نے دیکھا تو اس کا چیرہ بندر والا بن چکا تھا اور یہ جو میں نے کمرے میں باندھا ہوا یہ وہ میرا باپ ہے جس نے محبِ صدیق کی زبان کاتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف نہیں کیا اسی رات یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بندر بنا دیا تو جس وقت ہم نے یہ دیکھا تو میں نے اس کو اندر کمرے میں بند کر دیا اور لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا والد فوت ہو چکا ہے اور ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ زندہ ہے تاکہ کوئی اس کو دیکھنے نہ آ جائے لیکن یہ ہمارے لئے کتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ بندر بن چکا ہے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ بندہ کی درگیہ تھا جس کی زبان ہم نے کات دی تھی اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ اتنا پسندیدہ تھا اور جس کے نام پہ اس نے مانگا تھا وہ کتنا زیادہ پسندیدہ ہوگا کہ خالق کائنات نے زبان کاتنے والے کو بندر بنا دیا ہے تو یہ راوی کہتے ہیں کل تو آنا ہوا میں نے کہا میں ہی ہوں وہ جس کی تم نے زبان کاتی تھی واللہِ علاللہِ قطابو کا لسانی خدا کی قسم میں ہی ہوں جس کی تمہارے باپ نے زبان کاتی تھی وَقَسَسْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ تَا میں نے سارا قصہ بیان کر دیا فَاقَبَّ عَلَيَّا وَاقَبَّ الْعَاسِ اس نے میرا سر چھوما لیکن جن کی محبت میں کٹوائی تھی میری زبان درست ہو گئی ہے لیکن یہ جو صحابہ کے بغض میں تھا اب اس کو دنیا میں بھی عذاب ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوتا رہے گا تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے جس کی وجہ سے بندہ اگر زبان بھی کٹواتا ہے تو پھر بھی اگر اس کا عقیدہ اس لیول کا ہے سرکار سے یوں خطاب کر سکتا ہے تو سرکار اور اس کی مشکل کشائی بھی فرما دیتے ہیں اور جو بغض رکھنے والا ہے دنیا میں بندر بن گیا ہے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے بغض سے سب کو محفوظ رکھے وآخرت آوازین الحمدللہ رب العالمين